اور کراملین پر ڈرون اٹاک کا ویڈیو امریکہ کے گھر گھر میں دیکھا جا رہا ہے ولادی میر پوتن نے اس کے لیے یوکرین کو ذمہ دار ٹھہرایا جبکہ زیلنس کی صفائی دے رہے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں پوتن کو شک ہے کہ نہ صرف اس حملے میں زیلنس کی کا ہاتھ ہے بلکہ زیلنس کی کے دوستوں نے بھی اس حملے میں یوکرین کی مدد کی ایسے میں امریکہ بھی کٹ گھرے میں ہے کیونکہ امریکہ یوکرین کا سب سے بڑا مددگار دیش ہے بینہ امریکہ کی مدد کے زیلنس کی کوئی بھی بڑا خدم نہیں اٹھا سکتے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کراملین پر اٹاک کے بعد روس امریکہ سے بھی بدلہ لے سکتا ہے امریکہ کے پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک رپورٹ میں دراصل دعویٰ کیا گیا کہ اگر روس اور امریکہ آمنے سامنے بڑھ گئے تو پانچ گھنٹے میں یودھ میں ہی نو کروڑ پندرہ لاکھ لوگوں کی جان جا سکتی ہے اس رپورٹ میں پرمانو یودھ کے سب سے خطرناک پلوں کو بہت دھیان سے سمجھایا گیا موسیقی کیا دنیا کا کونہ کونہ ایسے کانپ اٹھے گا کیا کنکن کو دھرانے والے ایسے دھماکوں سے دھردی کا ساکشہ کار ہونے والا ہے کیا دھرتی بھاڑ پرمانو بم سے مہا تباہ ہی آنے والی ہے کیا اس پار ہونے والے پرمانو یودھ میں ایٹم بم کی بہچھار ہونے والی ہیں کیا دنیا کے دو سب سے بڑے پرمانو پاور کے بیچ پرچند پراہار کا پلان کتنا جان لیوا ہے نو سو پندرہ لاکھ یعنی نو کروڑ پندرہ لاکھ ایک ایسا پرمانو یودھ ہوگا جس کے پہلے کچھ گھنٹوں میں مرنے اور زکمی لوگوں کی سمکھیا نو سو پندرہ لاکھ پہنچ جائے گی نو کروڑ پندرہ لاکھ کی آبادی کتنی بڑی ہوگی اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے پورے برٹین کی آبادی آٹھ کروڑ سے کم ہے یعنی برٹین میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے ادھیک لوگ پرمانو یودھ کی چپیٹ میں آئیں گے یکرین کی آبادی قریب چار کروڑ ہے یعنی یکرین جیسے دو دیش میں رہنے والے لوگ ہتا ہتھ ہوں گے امریکہ کی آبادی قریب تیتیس کروڑ ہے یعنی امریکہ کے ایک چوتھائی سے بھی ادھیک علاقے میں رہنے والے لوگوں پر ہانی کارک اثر پڑے گا روس اور امریکہ کے بیچ اگر پرمانو یودھ چھڑا تو وہ کیسا ہوگا روس اور امریکہ میں ہونے والے اس نیوکلر وار پر نئی ریسرچ آئی امریکہ کے پرنسٹن یونیورسٹی کے گلوبل سیکیورٹی پروگرام میں پلان اے نام سے ایک ریپورٹ تیار کیے پلان اے میں روس اور امریکہ کے بیچ ہونے والے اس پرمانو یودھ کی کالپنک چھلک دکھائی گئی چار منٹ لمبے ویڈیو میں پرمانو یودھ کا کالپنک درش دکھایا گیا ہے کیسے روس اور امریکہ کے بیچ پرمانو یودھ کی شروعات ہو یودھ کے پہلے چرن میں روس کیا کیا کرے گا روس کے حملے کا امریکہ کیسے جواب دے گا دوسرے چرن کا یودھ کتنا وناش لائے گا اگر روس اور امریکہ کے بیچ پرمانو یودھ چھڑ گیا تو کتنے ایٹم بم چند گھنٹوں میں پھٹ پڑے گی پرنسٹن یونیورسٹی کے پلان اے میں بتایا گیا ہے کہ اگر روس اور امریکہ میں نیوکلیر وارڈ چھڑی تو سب سے پہلے کلنگراد سے پولنگ کے نیٹو بیس پر پرمانو حملہ کر سکتا ہے جواب میں امریکہ یورپ میں موجود کسی بیس سے کلنگراد پر نیوکلیر اٹیک کرے گا دوسرے چرن میں روس نیوکلیر بومر اور شورٹ رینج میزائل سے تین سو پرمانو بموں سے تمام نیٹو بیس پر حملہ کرے گا جواب میں نیٹو بیس سے امریکہ ایک سو اسی پرمانو بم سے روس پر حملہ کر دے گا یودھ کے اس چرن میں قریب دھائی کروڑ سے ادھک لوگ مارے جائیں گے پلان اے میں اس پرمانو یودھ کی کالپنیک جھلک ایسے دکھائی گئی ہے یودھ کا تیسرا چرن امریکہ کی مکھے بھونی پر روس کے پرمانو حملے سے شروع ہوگا اس چرن میں امریکہ قریب چھے سو پرمانو حتھیاروں سے روس پر حملہ بولے گا اس یودھ میں صرف 45 منٹ میں ساڑھے تین کروڑ لوگ پر حملہ کریں گے پلان اے میں پرمانو یودھ کے اس تیسرے چرن کی کالپنیک جھلک بھی دکھائی گئی ہے چوتھے چرن میں امریکہ اور روس سے ایک دوسرے کے قریب تیس بڑی آبادی والے شہروں پر پرمانو حملہ کریں گے ہر ایک شہر پر پانچ سے دس پرمانو بم پھوڑے جا سکتے ہیں اس پرمانو جنگ میں قریب ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ پر حملہ کریں گے امریکہ میں اس ریپورٹ سے سنسنی مچی ہوئی ہے ریپورٹ میں لکھا ہے تین سو پرمانو مسائلیں آپ کی اور بڑھ رہی ہے پرنسٹین یونیورسٹی کے ریسرچ پیپر میں ساپ ساپ لکھا ہے روس کے راشت پتی بس ایک بٹن دبائیں گے اور دنیا کے سب سے طاقتور ملک نقشے سے مٹانے کے لیے تین سو پرمانو بم ایک ساتھ چل پڑیں گے سوپر پاور امریکہ کے چپے چپے میں نیوکلر حملے کا سائرن بج اٹھے گا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر روس کی وہ مسائلیں کیسی ہیں جن کے دم پر روس امریکہ جیسے سوپر پاور پر حملہ کرنے کی ہماکت کر سکتا ہے روس کی مسائلیں کتنے خدرناک اسے آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسائل میں ایک ساتھ چھے چھے پرمانو بم فٹ ہو سکتے ہیں دیکھئے پرمانو بم سے لوڈیڈ مسائل کیسے ٹارگٹ کو ساتھتی کیسے دشمن کے ریڈار سے خود کو چھپا کر بار کرتی کیونکہ وہ جنگ دنیا کے دو سب سے بڑے نیوکلئر پاور کے بیچ ہو دنیا میں 90 فیزلی پرمانو ہتھیار روس اور امریکہ کے پاس ہے ایک طرف سب سے بڑا اور سب سے ادھک پرمانو بم والا روس ہوگا تو دوسری طرف پرمانو ید کو انجام دے چکا امریکہ ہوگا سب سے پہلے امریکہ کے ان ٹھکانوں کو جان لیجیے جنہیں روس اپنا نشانہ بنا سکتا ہے یہ سب ہی ایسے ٹھکانیں جہاں امریکہ نے اپنے پرمانو بم رکھے ہوئے بولیٹن آف دا ایٹومک سائنٹسٹس کی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اپنے بارہ راجیوں اور یورپ کے چھے دیشوں میں اپنے دس ہزار سے ادھک پرمانو بموں کو رکھ چکا ہے ان میں سے سب سے بڑا البوکرک نیو میکسکو میں کیڈ لینڈ ایر فورس بیس میں ایک انڈرگراؤن شسترہ گار جس میں 1900 سے زیادہ پرمانو بم ہے سامریک ہتھیار سوویدھا پریشان بانگور واشنگٹن نوسینہ بیس کٹسپ واشنگٹن نیلیس ایر فورس بیس نیوادہ وارن ایر فورس بیس ویومنگ مالم سٹروم ایر فورس بیس مونٹانا مینوٹ ایر فورس بیس نورت دیکوٹا پی ٹینکس پلانٹ ٹیکساس باکس ڈیل ایر فورس بیس لویزیانا ویٹمین ایر فورس بیس مصوری سامریک ہتھیار سوویدھا اٹلانٹک کنگز بے نوسینہ پندوبی بیس جورجیا امریکہ نے پرمانو بم جمع کر رکھے ہیں جس میں پریشانت اور اٹلانٹک مہا ساغلوں میں سکریئے اوہائیو شرینی کی بلیسٹک میزائل پندوبیوں پر قریب 1700 پرمانو بم تینا تو کیا سمندر بنے گا نیوکلر وار کا اپس سینٹر کیا سمندر میں امریکہ کے بچھائے پرمانو بموں کا جال ایک ساتھ پھٹ اٹھے گا اس کے لیے روس نے اپنا ایک نیا ٹارپیڈو تیار کیا ہے جسے پوسائیڈن پرمانو ٹارپیڈو نام دیا ہے اس ٹارپیڈو کو روس دنیا کی سب سے بڑی بلگرد پندوبی پر لگائے گا ایسے میں سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر امریکہ پر پرمانو حملہ کرنا ہوگا تو وہ حملے روس کہاں سے کرے گا روس کے میپ پر آپ جو یہ پیلے پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہاں وہاں روس نے پرمانو بم جمع کر رکھے ہیں یہ روس کے کل 25 پرمانو دیکھانوں کی پکی لوکیشن ہے روس کے یہی وہ ٹکانے ہیں جہاں اس نے اپنے پرمانو ہتھیار چھپا رکھیں ان کسی بھی ٹکانے سے پرمانو بم نکلے گا اور میزائل یونچر تک پہنچ جائے گا لیکن امریکہ کا دعویٰ ہے کہ پتن جب پرمانو حملے کا آدیش دیں گے تو روس کی نیوکلئر پورس ایکشن میں آ جائے گا روس میں ہو رہی نیوکلئر اٹیک کی حلچل کی جانکاری امریکہ کو مل جائے گی کیونکہ امریکہ کے سپیشل سیٹلائٹ کا فوکس روس کی سینے کا دیوٹیوں پر ہوگا اور روس کے نیوکلئر ہتھیار جب سٹور سائٹ سے لانگ سائٹ پر لے جائے جائیں گے اس وقت امریکہ کو پتا چل جائے گا کہ روس پرمانو حملہ کرنے جا رہا ہے امریکہ کے پاس ایک ایسا رکشہ کبچ جسے روس کی میزائلوں کو پھید بانا بہت مشکل امریکہ کا سٹیک میزائل ڈیفنس سسٹم تھاٹ دشمن کے میزائلوں کے گرنے سے پہلے انہیں مار گرانے کے شمطہ رکھتا ہے